موسیقی سرگرمیاں حل کریں گے چلیے شروعات کرتے ہیں جغرافیہ محل وخو وہ وساط سوال نمبر ایک خوصین میں دیئے گئے متبادلات میں صحیح متبادل چنکر جملے مکمل کیجئے اور انہیں دوبارہ لکھی اب یہاں پر کچھ سوالات ہیں یہ آپ کے تصویر کے امتحان میں بھی آئیں گے جیسے کہ پہلا سوال ہے بھارات کا انتہائی جنوبی سیرہ ڈائش نام سے جانا جاتا ہے لکش دیپ کنیا کماری اندرہ پوائنٹ پورڈ بلیر دوسرا سوال ہے بھارت اور برازل دونوں ممالک میں نظام حکومت ڈائش قسم کا ہے فوجی شتیرہ کی جمہوری صدارتی تیسرا برعظم جنوبی امریکہ کے ڈائش ان دو ممالک کی سرحتیں برازل سے نہیں ملتی چلی ایکویڈور ارجنٹینہ بولیویا کولمبیا فرنج گیانا سرنام اور اگوئی چودہ ہے بھارت کی سب سے بڑی زمینی سرحت ڈائش سے لگی ہوئی ہے بنگلہ دیش پاکستان چین نیپال پانچوہ بھارت کی راجدھانی ڈائش بھارت کی راجدھانی ہے یانم نئے دیلی دیو چندگر چلے جوابات دیکھتے ہیں بھارت کا انتہائی جنوبی سرہ اندرہ پوائنٹ نام سے جانا جاتا ہے دوسرا بھارت اور برازل دونوں ممالک میں نظام حکومت جمہوری خسم کا ہے تیسرا برعظم جنوبی امریکہ کے چلی ایکویڈور ان دو ممالک کی سرحدیں برازل سے نہیں ملتی چوتھا بھارت کی سب سے بڑی زمینی سرحد بنگلہ دیش سے لگی ہوئی ہے پانچوہ نئی دیلی بھارت کی راجدھانی ہے چلے آگلے سوال کے طرف آتے ہیں کوشن نمبر دو برازل کو عالمی کافی کا پیالہ کہا جاتا ہے اب دیکھئے اس کا جواب کیا ہے اس کے کچھ نکات دیئے گئے ہیں کافی کی پیداوار میں برازل دنیا میں پہلے نمبر پر ہے یعنی کافی کی پیداوار دنیا میں سب سے زیادہ برازل میں ہوتی ہے دوسرا دنیا بھر میں کافی کی کل پیداوار میں برازل کا حصہ چالیس فیصد ہے دیکھئے یہ بہت بڑا حصہ ہوتا ہے یعنی ایک ہی ملک میں چالیس فیصد ہونا تیسرا دنیا میں سب سے زیادہ کافی کی برامت برازل سے ہوتی ہے اسی وجہ سے برازیل کو عالمی کافی کا پیالہ یعنی دنیا کا کافی پورٹ کہا جاتا ہے چلے تیسرا سوال دیکھتے ہیں جغرافی علم کا اطلاق کرتے ہوئے کسی علاقے کا مطالعہ کرنے کے کیا فائدے ہیں چلے پہلا علاقے کے خدرتی حالات کی اچھی طرح معلومات حاصل کرنا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ علاقے کے لوگوں نے ارد گرد کے ماحول سے کس طرح اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لیا ہے خدرتی مسائل کی بے تہاشا استعمال سے پیدا ہونے والے مسائل سے واقفیت حاصل کے حسل ہوتی ہے علاقے کے ماحولیات میں ہونے والی گراوٹ کی روک تھام کی تدبیروں پر غور کرنے کا موقع ملتا ہے علاقے کے مختلف واقعات کی ترتیب سمجھ میں آتی ہے اور ان میں ہونے والی تبدیلی کے عمل کو سمجھا جا سکتا ہے خدرتی آفات کا بہتر تاریخی سے سامنا کر سکتے ہیں علاقے یہ ادم توازن کے ازباب کو سمجھ کر ان کو دور کرنے کی تدبیر کر سکتے ہیں آٹوہ علاقے میں مستقبل میں پیدا ہونے والے مسائل کا اندازہ لگا سکتے ہیں سوال نمبر چار بھارت کو ایک نوجوان ملک کی حصے سے دیکھا جاتا ہے اب دیکھیں کچھ چنیندہ سوال ہے جو آپ کو اس بورٹ کے اگزام میں آ سکتے ہیں اسی حساب سے ہم نے اس سرگرمی اور سوال جو آپ کے سیشن کو بنایا ہے پہلا بھارت کے آبادی میں کام کرنے والے گروہ کے لوگوں یعنی نوجوانوں کا تناسب نسبتاً زیادہ ہے بھارت کے آبادی کا تقریباً اکاون فیصد حصہ کام کرنے والوں کا ہے تیسرا بھارت کے آبادی میں غیر فال کام نہ کرنے والے بوڑوں اور بچوں کے گروہ کے افراد کا تناسب نسبتاً کم ہے اسی لئے بھارت کو نوجوان ملک کہا جاتا ہے سوال نمبر پانچ آزادی کے بعد کے دور میں بھارت اور برازل دونوں ملکوں کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا اب اس کا جواب ہے آزادی کے بعد کے بیس سالوں کے دوران بھارت کو تین جنگوں کا سامنا کرنا پڑا دوسرا بھارت کی مختلف ریاستوں میں لوگوں کو خید سالی کا کام سامنا کرنا پڑا تیسرا بھارت کے بعد بھارت کو مختلف مالیاتی مسائل معاشی ترخی کی سوسطرہ وفتاری وغیرہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا چوتھا بھارت کے بعد برازل کو مختلف قسم کے مالیاتی مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا چلیے نیکس سال دیکھتے ہیں اگلا کوششن نمبر سکس بھارت اور برازل کے ارز البلدی اور طول البلدی وسط بتائیے علیف یعنی بھارت کا پہلے دیکھیں گے ارز البلدی وسط بھارت کی سرزمین کی ارز البلدی وسط آٹھ درجے چار منٹ شمالی ارز البلد سے سی تیس درجے چھ منٹ شمالی ارز البلد ہے جہاں جزائر انڈوان نکوار کے مجموعے میں چھ درجے پیتالیس منٹ ارز البلد پر واقع ہے اندرہ پوائنٹ بھارت کا انتہائی جنوبی سرہ ہے دوسرا طول البلدی وسط بھارت کی طول البلدی وسط 68 درجے سات منٹ مشرقی طول البلد سے ستانے درجے پچیس منٹ مشرقی طول البلد ہے بی یعنی برازیل ارز البلدی وسط برازیل کے ارز البلدی وسط پانچ درجے پندرہ منٹ شمالی ارز البلد ہے جبکہ تیس درجے پیتالیس منٹ جنوبی ارز البلد ہے طول البلدی وسط بھارت کی طول البلدی وسط کے بجائے برازیل کی طول البلدی وسط 34 درجے 45 منٹ مغربی طول البلد سے 73 درجے 48 منٹ مغربی طول البلد ہے امید ہے کہ یہ سوال سمجھ میں آیا گا دیکھتے ہیں اگلے سوال کی طرف سوال نمبر سات یہ تفصیلی سوال کا جواب ہے آپ کے درسی پرچے میں آٹھوے میں یا آپ کی مشکے سوالات میں آٹھوے میں آئے گا بھارت کے تاریخی پس منظر اور موجودہ حالات کا مختصر چائزہ لیجئے بھارت تقریباً ڈیڑھ سدی تک برطانیہ کے زیر اختیدار رہا یعنی برٹیشرز کی حکومت تھی پندر آگست 1947 کو بھارت کو آزادی ملی آزادی کے بعد یعنی 1947 سے بھارتی یونین نے پارلیمانی جمہوری نظام حکومت اپنایا ہے چوتھا آزادی کے بعد کی ابتدائی 20 سالوں کے دوران ہندوستان کو تین جنگیں لڑنے پڑی اور متعدد دریاد سطح میں خوشک سالی کے حالات کا سامنا کرنا پڑا پانچھوہ مختلف قسم کے مسائل کے باوجود آج بھارت آج دنیا کا ایک ترخی پذیر ملک ہے چھتا بھارت آج ایک اہم منڈی کے طور پر بھی جانا جاتا ہے ساتھوہ مختلف مراحل میں کی گئی معاشی استلاحات کی وجہ سے بھارت کی معاشی ترخی میں تیزی آئی ہے چلی یہاں تک کیا آپ کو سمجھ میں آیا الحمدللہ اس ویڈیو کو اگر آپ کو بہتر لگا ہوگا تو اسے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ہمارا چینل کو لائک کیجئے ہم اسی خسم کے اور میں ویڈیو لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ